بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چپٹر نمبر سکسین کی دوام تیوری الحمدللہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ جلد جل سیونٹین، ایٹین، نائنٹین لیکن سیونٹین نے بھی نمیریکلز نہیں ہے اور ایٹین نے بھی ہمارے پاس نمیریکلز نہیں ہے اور نائنٹین نے بھی جو نمیریکلز ہے وہ آدھے آدھے پیج کے وہ بھی تین سے چار ہیں اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو نمیریکلز ہیں ان کی جو تھیوری تھی ہیں کہ ان ٹاپکس جن ٹاپکس کے نمیریکلز ہیں اس کی تھیوری اس کے پوچھتی ہے پھر بھی ہم ایک بار اس کو کٹ لیں گے کیونکہ ہمیں دارا ٹائم نہیں لے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیرکٹر نمبر سکچین بہت آسان نمیریکلز ہیں یاد رکھنا سکسٹین پوائنٹ ٹو سکسٹین پوائنٹ ٹھیک سکسٹین پوائنٹ ٹھیک ہواری ہمارے پاس ہے calculate the amount of work done یعنی کہ ہم نے نکالنی کیا چیزیں پہلی بات آگئی ہے ہم نے نکالنا ہے work ٹھیک ہے other way work کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں ہم use کرتے ہیں w is equal to question mark پہلی چیز ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہو گیا دوسری چیز carrying a charge of 2.5 microquilum ٹھیک ہے یعنی یہ مطلب یہ mu کا sign لگ گیا جو کس کا sign ہوتا ہے اب کیا کریں گے here sign mu کا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے q is equal to 2.5 microquilum لگا دیا ٹھیک ہے mu quilum اس کو ہم کہتے ہیں اب کیا پنگا ہے پنگا یہ ہے کہ charge مجھے ہمیشہ صرف coulum میں چاہیے ہوتا ہے یہ micro mu nano اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا میں اس mu کو ہٹا دوں گا جیسی یہ mu ہٹے گا تو جب بھی ہم کسی چیز کو ہٹاتے ہیں ہم اس کی unit کو لاکے multiply کرواتے ہیں تو micro کی unit کیا ہوتی ہے کی پاور minus 6 coulum یہ ہماری پہلی بات ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جیا ہے from a to b is at a potential of minus 60 volt and b is at 10 volt یعنی کہ دو potential difference دیئے میں دو voltage دیئے میں voltage a تمہیں دیا ہوا ہے minus 60 volt کا اور voltage b تمہیں دیا ہوا ہے 10 volt کا یہ ہمارے پاس data بنی جا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی problem آپ کو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بھئی اب اس کا formula کیا ہوتا ہے اس کا formula بہت آسانس ہے اور formula ہمارے پاس ہوتا ہے delta v is equal to w upon q یہ بہت آسانس اس کا formula ہے ٹھیک ہے اب formula کا ہم کریں کیا یاد رکھو جب بھی delta v آ جاتا ہے delta v کا مطلب ہے change in volume ٹھیک ہے اگر delta t آ جائے تو change in temperature delta w آ جائے change in و delta کا مطلب کیا ہے جیسی delta لگتا ہے ہم assume v2 minus v1 ہو رہا ہے یہاں پہ یعنی کہ میں delta v کو اٹھا کے یہ لگ سکتا ہوں لیکن یہاں پر 2 اور 1 والی کہانی تو ہے نہیں یہاں پر a اور b والی کہانی تو یہ کام بھی ہو جائے گا a یقین and one ہوتا ہے اور b یہ k ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں آتا ہے تو میں اس کی جگہ لگ سکتا ہوں vb minus va is equal to w upon q اب یہ آگیا میرے پاس صحیح format میں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندھا just values کو put کر دوں گا vb ہمارے پاس 10 یہ minus formula کا اور va جو ہمارے پاس minus 60 یہ یہاں پر آ جائے گا w کی value ہمیں نہیں پتا اور یہ ہمیں پتا ہے 2.5 10 کی power minus 6 پہلا کام ہو گیا اب کیا کریں گے minus اور minus یہ تو جائے گا plus یعنی 10 plus 60 70 ہو گیا ہمارے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے ڈائریک کر دیا اس کو اب یہ چیز یہاں پر ہوگی divide یہ در جا جائے گی multiply تو یہ آ جائے گا 2.5 10 کی power minus 6 اور is equal to w یہاں پر آ جائے گا جب تم ان دونوں چیزوں کو multiply کر ہوگے تو ہمارے پاس جو انصر آئے گا 1.75 10 کی power minus 6 jou کیونکہ ور کی unit ہوتی ہے ہمارے پاس جول ہمارے پاس یہ 1.75 10 کی power minus 6 jou یہ ہمارے پاس پہلے numerical کی کہانی complete ہوگئی ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ مطلب اس میں voltage A voltage B کی کہانی ہے اس کے بعد سارے numerical ہمارے پاس ہیں وہ دیکھو 16 2 کرتے ہم 16 1 correction کر دو 1.75 10 کی power minus 4 ہے ٹھیک ہے minus 4 joule ہے ٹھیک ہو گیا اب 16 2 پہ آت ہم بڑا بڑا آسان numerical 16 2 میرے پاس 1 minute کے اندر جائے گا find the potential difference potential difference سمجھا voltage کو کہتے تو ہم نے یہاں پر potential difference find out کر نا ہے ٹھیک ہے between two ends of a conductor if it offers a resistance of 5 ohms یہ ہمارے پاس دیا ohms تو r کی value آپ کے پاس آگئی ہے 5 ohms کی ایک تک current flowing through a conductor 5 ampere تو i آپ کے پاس آجائے تم ایسی لکھ دو i کی value تم پاس 5 ہے اور r کی value بھی تم پاس 5 ہے 5 کو multiply تراغ دوگے 5 سے تو یہ تم پاس بن جائے 25 volt سمجھ پڑھ ٹھیک ہو کیا ھو اتنا آسان ہے میں نے کہا تھا کوئی منٹ ہو جائے گا اور اب 16 point 3 پی دے سوال ہے بس اب بڑنگ چینج کر دیں گے مہا پر ہمیں v نکال 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 سوال دیکھو کیا potential difference applied to the terminals of a portable radio is 9 volt یعنی potential difference کا مطلع ہوتا ہے v اور یہ تمہیں بتا دیا ہے یہ 9 volt کا find the resistance r تم find out کر نا ہے if current of 25 mili amp current تمہیں دے دیا ہے 25 mili amp اور یہ پنگا یہ ہے current تمہیں چاہیے ہوتا ہے amp میں تم mili کو ہٹاؤگے تو تم جب بھی کسی چیز کو ہٹاتے ہو تو اس کی unit کو لاکر multiply کرواتے ہو تو یہ تمہارے پاس بن جائے 25 10 کی power minus 3 amp بس یہ آج پر v is equal to ir v کی value تمہیں اکی بار پتہ ہوگی وہ ہے 9 i کی value تمہیں 25 10 کی power minus 3 تمہیں convert کر کی ہے اس کو اور r کی value تمہیں نہیں پتہ یہ پوری value اس کے ساتھ یہاں پر multiply پھائے ہوگی ہے یہ یہ پر آکے ہو جائے گی divide 25 10 کی power minus 3 اور r ایسی رہ جائے گا جب تمہارے پاس r کی value آ جائے گی 360 ohms یہ تمہارے پاس اس answer ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو یہ سمجھ نمیریکل بہت چھوٹے تو یہ آئیں گے ہی ایسی بات نہیں یہ نمیریکل آ جاتے ہیں 16.2 خاص کر زیادہ important 16.4 پہ رہتا ہوں 16.4 16.4 یہ بی سوال سوال کیا ہے an electric current has a resistance of 2 ohms r کی value اکی بار بتا دی ہے جو کہ 2 ohms what current will it drop یعنی what current کا مطلب current تمہیں draw from 120 volt supply تمہارے پاس voltage دیا ہوا ہے 120 volt کا y ohms law کا formula ہے یعنی v is equal to r v ki value v bata dh 120 ہے اچھا ایک اس میں پندہ یہ ہے کہ 2 ohms ہے 2 نہیں بلکہ 12 ohms ہے اپنی book میں bhi correction krexion 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 value ہے 12 ٹھیک ہے یہ 12 اس کے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے multiply یہاں پہ پہ ہو جائے گا divide 12 اور یہ جب divide ہوگا 12 1 zah or 12 10 zah i is equal to 10 ampere یہ کہانی آپ 16.4 کی بھی مگ گئی ہے ٹھیک ہو گیا 16.4 بھی ہو گیا اب آج 16.5 16.6 اچھا بھئی اب دیکھ لو کہانی کیا 16.5 16.6 میں یاد رکھو جب بھی series circuit آئے گا تمہارے پاس بھلے تین resistors ہوں تمہارا کام آسان ہوگا اور جب بھی parallel circuit آئے کام ٹھوڑتا مشکل ہوگا پہلی بار دوسری بات series circuit کے اندر یاد رکھنا current constant ایک ہی ہوگا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے لیکن voltage fluctuate ہوں گے جیسے resistors کی power کم ہوگی یا زیادہ ہوگی voltage change ہوگا current change نہیں ہوگا میری بات کو ذہن رکھنا اور parallel circuit میں تمہارے پاس current change ہوگا جیسے resistors کی power اوپر یا نیچے current change ہوگا لیکن voltage نہیں ہوگا یہ series circuit ہے یہ ہم voltage change ہوگا ہر resistors کے ساتھ سوال کیا ہے پہلے data بناتے ہیں series circuit consisting of three resistors 40 50 and 20 یعنی تمہارے پاس 3 R آئیں گے R 140 Ohms R 250 Ohms اور تمہارے پاس R 3 آجائے 20 Ohms ٹھیک یہ تمہارے پاس پہلے ہی ہوگئے is connected voltage of 120 volt یہ کام تو آسان ہے find the current current تمہیں نکال لہا ہے اور find the potential difference of each resistors یعنی کہ تم نے V1 نکال لہا ہے تم اس والے R1 کو رکھ V1 نکال ہوگے V2 نکال لہا ہے تم R2 کو رکھ V2 نکال لہا V3 تم سب سے پہلے کام بہت آسان ہے series circuit ہے V equal IR لیکن R1 R2 R3 اب کیا کریں ہم پہلے main R نکال لہتے ہیں series circuit میں main R نکال سب سے آسان کام ہے because 3 R کو آپس میں plus کر دو تم مین R آر آر 40 R 250 R 3 20 یہ تم پاس بن جائے اس کے بعد تم نکال ہے I بہت آسان سے رکھ لے V equal IR V کی وی بہری ہے I کی وی رو 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 110 110 110 اس کے ساتھ 1 ٹکلہ ہے یہاں پہ دیکھا ڈیوائیڈ تو 120 اپون 110 ٹھیک تبجھو درہ دیکھ لو تھا تھوڑے دیس ٹھوڑے یہاں پر ہو رہا تھا منٹیٹا یہاں پہ جو ہو جائے گا ڈیوائیڈ اور یہاں پر تمہارے پاس لے جائے گا I جب اس کو دیوائیڈ کر رہو گا تمہارے پاس آجائے گا 1.09 ایمپیر یہ تمہارے پاس پہلا کام ہوگی ہے اب تم پوچھو کہ سر یہ V1 V2 V3 کا کیا کریں کچھ بھی نہیں کرنا بہت آسان سا کام ہے V1 V2 V3 کیسے نکلے گا وہ ایسے نکلے گا کیا فرمولہ ہوتا ہے Ohm's Dog اسی کے ذریعے نکلے گا Ohm's Dog فرمولہ ہوتا ہے V is equal to I R تم لے V1 is equal to I اور R1 کیونکہ I تو change ہوگا نہیں voltage change ہوگا میں ایک نکال کے دکھاتا ہوں واقی دونوں تم خود نکال لینا V1 تمہارے پاس تمہیں نہیں بتا I تمہیں بتا 1.09 ہے اور R1 تمہیں بتا 40 جب تم 40 کو 1.09 سے multiply کر آگے تمہارے پاس answer آجائے 43.6 ورڈ یہ تمہارے پاس کام ہو جائے V1 کا اب تم V2 کیسے نکال ہو میں فرمولہ لکھتا V2 is equal to I R2 اور V3 is equal to I اور R3 یہ ہوگیا تمہارا کام بس اور کچھ نہیں کرنا چھے یہ تھوڑی سی پریشانی ہو جاتے V1 V2 V3 کا کہہ کرنا تو اس کا یہ کریں ٹھیک ہے اب دیکھتے 16.6 اچھا جی اب وہا پر سیریز سرکیٹ تھا تین ریجسٹر دیئے تھے اب کی بات بھی تین ریجسٹر سرکیٹ ہے پہلے تمہارا ریٹا بنا رو تم کیا کروگے R1 کو کر دوگے 4 Ohms ٹھیک ہے R2 کو کر دوگے 6 Ohms اور تم R3 کو کر دوگے 12 Ohms یہ تمہارا ہوگیا پہلا کام Then joint EMF source of 6 voltage کرنٹ چینج ہوگا voltage چینج نہیں ہوگا فائنٹ equivalent resistance یعنی main R تم نکال 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 2 total current ہم نے نکال 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 equal to question mark اور 3 ہم نے کیا نکال 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 passing through each resistor V1 V2 V3 نکال رہا تھا اب کی بات نکال نکال I1 I2 اور I3 بس چھوٹا سا difference یاد رکھو ٹھیک ہو کیا اچھا اب آج سولوشن پہ پہلے R نکال نکال سی V circuit میں R نکال آسان تھا main R R 1 plus R 2 plus R 3 اب کی بات تم کیا کرنا ہوگا 1 upon R is equal to 1 upon R 1 1 upon R 2 plus 1 upon R 3 بس یہ فرق آگے 1 upon R کو ایسی رہنے تو اس کی جگہ پر 4 اس کی جگہ پر 6 اس کی جگہ پر 12 یقیناً اس کیا آنے والا ہے اس کیا سیم آگے 12 یہ 1 1 ٹھیک ہے یہ 2 اور یہ 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 upon R is equal to 3 plus 2 plus 1 5 6 upon 12 6 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 کیونکہ وہ آسان کام ہے وہی والا فارمولا لگنا ہے فارمولا کیا ہوگا V اب کی بار کونسٹنٹ رہے گا چینج نہیں ہوگا کیونکہ V کی ویلیو چینج ہی نہیں ہوگی تو V ہمارے پاس سکس ہی رہے گا تو V کو ایسی رہن دو اور تم اکلا فارمولا لگاؤ کہ I1 اور R1 پھر تم لگا دو کہ I2 اور R2 اور پھر تم لگا دو کہ I3 اور R3 اس طریقے سے تمہارے پاس یہ تینوں چیزیں ہی کر جائیں گے ٹھیک ہے I1 اور R1 I1 کی جگہ پہ تم ویلیو کیا رکھو گے I1 کی جگہ پہ کچھ بھی ویلیو رکھو گے V کی جگہ پہ تم رکھو گے سکس چلو ایک کر کے دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے V کو تم رکھو سکس دیکھیں I1 کی جگہ پہ کچھ نہیں رکھو گے R1 کی جگہ پہ تم نے رکھنا ہوگا فور یہ فور یہاں پر ہو رہا ہے منٹی پر یہاں پہ آکے ہو جائے گا ڈیوائیڈ I1 is equal to 6 upon 4 اور جب تم 6 upon 4 پر ڈیوائیڈ کرو گے آنسر آ جائے گا I1 is equal to 1.5 تو ہر سوٹا سوٹا ہو گیا لیکن امید ہے کہ کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا تمہارا ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ مثلا اب ہونے نہیں چاہیے چلو بھئی ٹائم ٹوٹا سا کام ہے جلدی سے ایک سے دو منٹ گناہ سے نمیڈ کرنا ہے ٹو لائٹ بل آف ہنڈریٹ وارٹ آنڈ سکسٹی وارٹ یعنی کہ پی ون تمہارے پاس ہے ہنڈریٹ وارٹ یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ سوال ہے باقی سوالوں سے اور پی ٹو تمہارے پاس ہے سکسٹی وارٹ ٹھیک ہے بھائی یہ دو چیزیں تمہارے پاس آنے ہیں آگے چلو آپ پریٹ ٹو 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 ning تمہیں نکالنا کیا ہے ہائیئر ریجسٹرنس ہائیئر کرنٹ اس کے لئے تمہیں R1, R2 دونوں نکالنا ہوا I1, I2 دونوں نکالوگے اور R1, R2 تم دونوں نکالوگے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے بغیر کہ تم ہر واہ ہائی ریجزنس کونسی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے نکلے گا P1 is equal to V اور I1 ٹھیک ہے P1 کے value 100 ہے V کی value جو کہہ وہ constant ہے وہ ہے 220 اور I1 تو میں نہیں پتا یہ 220 یہاں پر ہو رہا ہے ملٹیپلائیں یہاں پر جا کے تو یہ آجائے گا I1 اور I1 کے علیے جب تم اس کو divide کروا ہوگے تو تمہارے پاس یقین ہو جائے گا 0.45 ampere I1 is equal to 0.45 ampere ٹھیک ہے اب آجو تم I2 پہ I2 کیسے نکلے گا same P2 is equal to V اور I2 P2 کی value is 60 یہاں پر آجائے گا 220 اور I2 تمہیں نہیں پتا تم اس کو یہاں پر لائکے کروا ہوگے divide تو تمہارے پاس یہ value بن جائے گی I2 کی 0.27 ampere ٹھیک ہے یہ تمہارے پاس دو کام ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بھئی اچھا اب تم بہتانی کام خود سے کر سکتے ہو اور وہ آپ کے پاس آ جائے گا V is equal to IR یعنی کہ یہ والا فارمول لگا دو گے اس میں بھی اور اس میں بھی تمہارے پاس resistance بھی نکل جائے گی اپر time تھوڑ سے کام ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس resistance بھی نکل جائے گی اور اس کے بعد تمہارے پاس higher اور تم اس کا lowers کا خود سے کر سکتے ہو I1 R1 اور I2 R2 ٹھیک ہو گیا بھئی چپٹر نمبر سکشنگیاں پہ complete ہے اب یہ آپ کا خود سے home work ہے یعنی ملتے چ Pohیز ڈی بھائی